نمسکار میں ہوں عائشبان خورانہ اینڈی ٹی وی ڈیٹول کے اس بہت خاص کارکرم بنے گا سوست انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دس سال سے جی ہاں دس سال سے اینڈی ٹی وی ڈیٹول مل کر یہ موہم چلا رہے ہیں ہر سال ایک نیا لکش ہے ہر سال ایک نئی تھیم ویسے ہی میرا سو بھاگیا ہے کہ جو کام ہمارے سمیہ کے مہانتم ابنیتاؤں میں سے ایک امیتاؤں بچن کیا کرتے تھے اسے آگے بڑھانے کی ذمہ داریہ میرے کندھوں پر آئی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ امیتاؤں بچن جی کا ابھی وادن کروں اور بھروسہ دلاؤں کہ جو راستہ انہوں نے دکھایا اس پر ہم چلتے رہیں گے اور پہنچیں گے اس مقام تک جسے انہوں نے نام دیا ہے لکش سمپون سواستکا بیتے نو سالوں میں ہم نے بہت سارے لکش حاصل کیے ہائیجین پر کام کیا سوچتہ کی پاتشالہ لگائی اپنے آس پاس کے دس گچ کو صاف رکھنے کی شپت لی سوچتہ سے سواست کی اور بڑے بیچ میں کوویٹ جیسی چنوٹی آئے جس نے ساری دنیا کو روک لیا تھا لیکن ہماری مہم پھر بھی چلتی رہی بنے گا سوچ انڈیا بنے گا سوست انڈیا میں بدلا ہم نے ڈاکٹروں کا سممان کیا جو کوویٹ کے دوران لوگوں کی جان بچانے میں لگے رہے آزادی کا امرتکال میں ہم نے تیہ کیا کہ کسی کو پیچھے چھوٹنے نہیں دیں گے ہم نے ایک دھرتی ایک پریوار ایک سواست کی بات کی یہ بتاتے ہوئے مجھے گرب ہو رہا ہے کہ ان ورشوں کی اتنی ساری محنت کا فائدہ دو کروڑ چالیس لاکھ بچوں تک پہنچا کہ چھوٹی بات نہیں ہے آج دو اکتوبر ہے اس مہاتمہ کا جنم دن جس کے چھولینے بھر سے غلام سویا بھارت جاگ اٹھا تھا مہاتمہ گاندی نے ہمیں ایک نئی سبھتہ کا منطر دیا وہ سبھتہ جو ادھکتم سادگی اور صفائی کے سہارے چلتی ہے ایسی سبھتہ جو من اور شریر دونوں سے سوچ رکھتی ہے سوست رکھتی ہے ہم گاندی جی کے بچے ہیں اور ان کی سکھائی ہوئی راہ میں ہمیں آدھونک سمیں کی بہت ساری بیماریاں بچاتی ہیں تو مہاتمہ گاندی کو یاد کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں اپنے دسویں سال کی مہم دس کا دم ہم دیکھیں گے کہ پچھلے نو سال میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے اس کے سبق کیا ہے ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک ہم نے جانا ہے دس کا دم میں وہ دس قدم شامل ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں تو شروعات کرتے ہیں موسیقی